میں دفتر خارجہ کی ترجمان جناب زاہد حفیظ چہدری صاحب کو ون ون نیشنل ڈیبیٹ کے پہلے سے میں خوش آمدید کہتا ہوں سرابتہ شریف لائے آپ کا بہت بہت شکریہ سب سے پہلا سوال میرا آپ سے انتہائی امپورٹنٹ پاکستان کے نیرٹیب کے اوپر رہے گا that was absolutely not اور پاکستان کا ٹاپ ٹرینڈ ہے ہیشٹیگ ہے ڈو مور سے نو مور تک کا سفر کیا یہ مستقل strategic paradigm shift ہے ہماری policy میں جی فاروقی صاحب دیکھیں افانستان میں پاکستان کا جو افان امن کا process ہے اس میں پاکستان کا ایک رول رہا ہے and we are committed to افان peace process ہمارا آگے بھی افانستان میں امن کے حوالے سے ایک رول رہے گا جہاں تک absolutely not کیا آپ بات کر رہے ہیں پرائم نیسٹر صاحب نے اپنے ایک جو ہے وہ recent interview میں یہ بات کی اور وہ تھی US bases کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی یہ clear کیا کہ پاکستان میں نہ تو کوئی US air or military base ہے اور نہ ہی اس طرح کی کوئی proposal جو ہے وہ under consideration ہے تو پرائم نیسٹر صاحب نے جو بات کی that is the reiteration of Pakistan's consistent policy ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ کوئی US base نہیں ہے right statement تو بڑا زبردست ہے اور appreciate کیا جا رہا ہے national level پر بھی اور بعض جگہوں پر international level پر بھی لیکن haven't said this all جب statement بہت دوٹوک ہوتا ہے تو جس پارٹنر یا strategic پارٹنر سے متعلق وہ statement ہوتا ہے اس کی طرف سے reaction یا رد عمل کی صورت میں بھی کچھ آ سکتا ہے تو پاکستان prepared ہے ساری situation نہیں ہم نہیں یہ سمجھتے کہ اس میں رد عمل ہی دیکھیں میں تو جو بات پہلے آپ سے کی کہ پاکستان کا افغان عمل میں ایک بہت ہی اہم کردار ہے اس کردار کو US نے بھی appreciate کیا ہے acknowledge کیا ہے بلکہ پوری international community آج پاکستان کے اس کردار کو سرا رہی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا یہ جو موقف ہے یہ پاکستان کی consistent ایک جو افغانستان کے اوپر policy ہے اسی کی manifestation ہے پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان میں جو امن عمل ہے اس کے لیے افغانس کا رول بہت important ہم یہ سمجھتے ہیں کہ intra افغان negotiations جو ہو رہی ہیں ان کی کامیابی بہت ضروری ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی افغانستان کے اندر future dispensation ہے اس کا فیصلہ افغانز نے کرنا ہے تو ہمارا جو رول ہے وہ facilitator کا رول ہے and that role will continue جی right آپ نے افغان peace process کی بات کی تو اس سے related ایک question اور کر کے پھر میں آگے کشمیر کے اوپر چلا جاؤں گا وہی بڑی important developments ہیں اس کے حوالے سے گریشتر وز آپ نے بڑی بڑی سٹیٹمنٹ بھی دیں اس کے اوپر شام حمود پریشی صاحب نے ایک انٹرویو دیا اور اس میں کہا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ افغانستان کے امن کا سارا بوجھ پاکستان کے کندے پر ڈال کر ہم بریزمہ ہو جائیں گے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ بوجھ کس کے طرف سے ڈالا جا رہا ہے یا پریشر کس کے طرف سے ڈالا جا رہا ہے نہیں دیکھیں اس میں بات یہ ہے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ پاکستان پاکستان ایک واحد ملک ہے جس نے ہمیشہ یہ مینٹین کیا ہے کہ افغانستان میں جو پروسس ہے وہ نیگوسییشنز کا ہی ہونا چاہیے پولیٹیکل ہونا چاہیے ملٹری سلوشن اس کا کوئی نہیں ہے پاکستان نے ہمیشہ یہ مینٹین کیا ہے ہم اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ افغان پیس پروسس جو ہے اسے آگے چلنا چاہیے پاکستان کا اس میں رول پچھلے سال فیسیلیٹیٹر کا رول اس میں پچھلے سال جو تین انتہائی اہم مائلسٹونز اچیو ہوئے اس میں یو ایس اور طالبان کا پیس اگریمنٹ ہوا جو سبری لاسٹ اس کے بعد انٹرا افغان نیگوسییشنز جو سٹارٹ ہوئی سپتمبر لاسٹ اور اس کے بعد اگریمنٹ ہوا ان تینوں میں پاکستان کا ایک پلیدی ایک کردار تھا تو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ جی اس کا سارا بوجھ ہم پر نہ ڈال جائے اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ اگر افغان پیس پروسس کے اندر کوئی مشکلات درپیش آتی ہیں تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان کے اوپر نہیں لی جا سکتی کیونکہ یہ ایک انٹرا افغان نیگوسییشنز سے مسئلہ حال ہوتا ہے اس میں ملٹیپل سٹیک ہورڈرز افغانستان کے اندر پیس دو ہے وہ خطے کے امن کے لیے ضروری ہے اور پاکستان جس طرح ابھی بھی ہم اوور تھری ملین افغان ریفیجیز کو ہوسٹ کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارے کنیکٹیویٹی کے جو انیشیٹیوز ہیں ریجن میں اسے مدد ملے گی افغان ریفیجیز کی جو ان کی دیگنیٹی آنر اس میں مدد ملے گی اور خطے کے امن میں مدد ملے گی افغانستان کے اندر جو یہ بدم نہیں رہی اس کا افغانستان کے بعد سب سے زیادہ جس ملک نے سفر کیا لوگوں نے سفر کیا وہ پاکستان کی تو اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں افغانستان میں امن عمل اسے مکمل ہونا چاہیے وہ پاکستان کے بھی انٹرسٹ میں افغانستان کے انٹرسٹ میں خطے کے انٹرسٹ میں بلکہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے انٹرسٹ میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پیس افغانستان آئے لیکن جب فورن منسٹری یہ بات کرتے ہیں ہم یہ بات کرتے ہیں ذمہ داری تو اس سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ کسی قسم کی پوزیشن ہے پاکستان کے اندر نہ کوئی بیسیز ہیں اور نہ اس طرح کی کوئی پروپوزل ہے اب کشمیر کی بات کر لیتے ہیں جی all parties conference رنیدر بودی نے کال کی 24 جون کو اور اس میں محبوبہ مفتی نے جانے انوائیٹ ان کا ایکسیپٹ کر لیا تو ہمارے جو حریت رانوہ ہیں ان کی جانب سے بلکل کھلا بیان سامنے آیا انہیں اس ای پی سی کو بھی مسترد کیا ہے اور اس میں جو کٹ پتلی مقبوزہ کشمیر کے رانوہ ہیں ان کی پریزنس کو بھی مسترد کیا گیا لیکن پاکستان کی جانب سے بھی جواب نہیں آیا کیا پاکستان اس ای پی سی کو گل کم کرتا ہے یا پاکستان ہوریت رانوہ کے ساتھ کھڑا ہے ہماری طرف سے بیان تو آیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت نے جو 5 آگست 2019 کو اقدام آت لی جو غیر قانونی اقدام آت ایک طرف اقدام آت اسے نہ کشمیلیو نے ایکسپ کیا نہ پاکستان نے اسے ایکسپ کیا اور نہ ہی انٹرنیشنل کمیونٹی نے ایکسپ کیا ابھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اس معاملے پر تشویش ہے کہ بھارت میں دوبارہ ہمیں جو ہے مقبوضہ کشمیر میں ہمیں اس میں ٹروپ کے بلڈ اپ کے اوپر تشویش ہے اس کے علاوہ اس طرح کی غیر مصدق اطلاعات ہیں کہ بھارت مزید غیر قانونی اور یک طرف اقدامات مقبوضہ کشمیر میں لے سکتا ہے اس میں فردر دویجن سب ڈویجن کی بات ہو سکتی ہے اور بھارت کی جو ایک مسلسل کوشش ہے مقبوضہ کشمیر کی ڈیموگریفی کو چینج کرنے کی اس میں ہم نے پہلے بھی یہ بات کی کہ بھارت نے وہاں پر جو غیر قانونی طریقے سے نیو ڈومیسائل روز لے کے آئے ہندو آبادکاری کرنے نیو لینڈ لاؤز لے کے آئے اس سے ان کی مسلسل ایک کوشش ہے کہ کشمیریوں کو ان کے اپنے گھر میں ان کی اپنی زمین پر ہی اقلیت میں کنورٹ کر دیا جائے اس کے اوپر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل لاؤ کی بھی وائیلیشن ہے اسپیشلی دا فورث جنور کنوینشن یہ انٹرنیشن سیکیورٹی کانسل ریزولوشن کی بھی وائیلیشن ہے میں ہم نے اپنے خدشات سے انٹرنیشن کمیونیٹی کو بھی فوروان کیا ہے فورم مینیسٹر کی طرف سے ایک خط لکھا گیا ہے یوین سیکیورٹی کانسل کے پریزیڈن کو یوین سیکیٹری جنرل کو جس میں ہم نے اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے بھارت کو اس چیز کا ادراک کرنا ہوگا کہ وہ ظلم سے جبر سے کشمیریوں کی جو حق خدرادیت کے لیے جدو جاید ہے اسے نہ وہ پہلے دبا سکیں اور نہ اب دبا سکیں گے بھارت کو اس چیز کی ریالائزیشن ہونی چاہیے کہ انہوں نے جو غیر قانونی اقدامات اٹھائے مقبوضہ کشمیر میں اسے ہر طرف سے مسترد کیا گیا پاکستان نے انٹرنیشنل فورم پہ اس اشیو کو اٹھایا یوین سیکیورٹی کانسل کی اس کے اوپر تین میٹن ہم اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی اس طرح کا غیر قانونی قدم بھارت کی طرف سے اٹھایا گیا تو اس کی بھرپور اس چیز کو ماننا پڑے گا کہ ان کا ریزولوشن ضروری ہے اور کوئر اشیو پاکستان اور بھارت کے زمیان جو ہے وہ جمہو اور کشمی ریزولوشن اور جب تک وہ نہیں ہوگا اس وقت تک خطے میں دیر پا امن کا قیام ممکن نہیں ہوگا آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو APC ہو رہی ہے کیونکہ انڈیا ٹوڈے کی ایک سٹوری تھی اور اس سٹوری کے مطابق جو رنگ دینے کی کوشش کی گئی انڈیا میڈیا کے اندر وہ یہ تھا کہ ریسٹوریشن آف آرٹکل 370 & 35 A یہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں پہلے ہے تو اس کو پاکستان ویلکم کرے گا ادر وائز نہیں کرے گا دیکھیں ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مقبولہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا نی لیگلی اکوپائی جمہورن کشمیر اس کے فائنل سلوشن کی طرف جایا جائے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ریزولوشن کا واحد حال جو 5th August 2019 کو غیر قانونی اور یک طرف اقدام آت لیے ان کی ریورسل کی ہم نے بات کی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیری لیڈرشپ ہے انکارسریٹڈ اس کی فوری رہائی ہونی چاہیے